اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے آج تک جو ہے وہ سالہ سال گزر گئے اس کتاب کو ایسی مقبولت حاصل ہے کہ عالم بننے والے طلبہ جو مدارس میں وہ بھی اس سے جو ہے وہ مستغنی نہیں ہو سکتے اور عام گھروں میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ مسلمان بھی ان کے مسائل سے مستغنی نہیں ہو سکتے اس لئے میں نے یہ سالہ شروع کیا اور امدلہ بڑا اس کا نفع ہے تو آج گفتگو چل رہی ہے نماز کی سنتوں کا بیان نماز کے فرائض ارکان کی تفصیلات پر بات ہو چکی تھی نماز کی سنتوں کا بیان تھا اور گفتگو چل رہی تھی پیچھے درس میں سوال تھا نماز میں کتنی سنتیں ہیں اس کی تفصیل چل رہی تھی کچھ سنتیں بیان ہو گئی تھی لیکن میں آج پھر شروع سے ان کو بیان کرتا ہوں پہلے تقریبہ آٹھ سنتیں پیچھے درس میں بیان ہوئی تھی پھر وقت ختم ہو گیا تھا آج ہم پھر شروع کر رہے ہیں سوال نماز میں کتنی سنتیں ہیں جواب نماز میں اکیس سنتیں ہیں ٹوئنٹی ون اکیس سنتیں ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور یہ میں نے ارز کیا تھا اسے بعض ایسی چیزیں ہیں جو خواتین کے لئے نہیں ہیں کیونکہ خواتین کا جو ہے وہ سطر کا حکم جو زیادہ ہے لہذا خواتین کے لئے احادیث کے اندر مختلف طریقے بتائے گئے ہیں تو وہ اس میں خواتین کی نماز کا جو مردوں کی نماز سے فرق ہے لیکن اس کے اندر حضرت مفتی صاحب نے وہ عمومی طور پر مردوں کا جو طریقہ ہے کہ مردوں نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور کس طرح زیر ناپ باندھ رہی ہیں ان کے لئے تو یہ مردوں کے خواتین کا طریقہ اس سے مختلف ہے نماز میں اکیس سنتیں ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا تو گویا کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا یہ کان کی لوگ کے برابر تیکھ عورت جیہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی یہ سینے تک ہاتھ کیونکہ عورت کا سطر جیہ سینے تک ہے وہ زیادہ ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ یہ اس کے سطر کے خلاف ہے نمبر دو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رکھنا اب اس کے درجہ نارمل نہ تو یوں کرے نہ یوں بالکل بھینچ کے ایسے بالکل ترتیب سے یہ بھی نہ کرے پر نارمل جیسے ہے تو بھر یوں کر کے تو خواتین بھی بس نارمل اپنا ہاتھ یوں یوں اٹھائیں گی اور اس کے بعد ہاتھ باندیں گے نمبر تین تکبیر کہتے ہو سر کو نہ جھکانا تکبیر کہتے ہو سر کو جھکانا نہیں ہے بلکہ جو وقار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اللہ اکبر باندھنا نمبر چار امام تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا تو یہ بلند آواز سے کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر سمی اللہ لیمن حمیدہ تو یہ بلند آواز سے امام کہے گا نمبر پانچ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا اب سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا تو گویا کہ یہ حلقہ یوں بنا کر کے یوں ڈھیلا چھوڑ دیں ناف کے نیچے چلے جائیں یعنی یہ مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں عورت کے لیے سینے تا ہاتھ رہا کے اللہ اکبر کر کے یہ سینے پہ ایک ہاتھ کے دو دے ہاتھ پہ یوں رکھ لے گی یہ عورت کا طریقہ نمبر چھے سنا پڑھنا سبحانک اللہم یہ سنا یہ پڑھنا نمبر ساتھ تعوض یعنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نمبر آٹھ بسم اللہ پڑھنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اب یہاں تک ہو گئی تھی اب آج یہ ہے نمبر نو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتح پڑھنا صرف سورہ فاتح پڑھنا تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کے ساتھ صورت نہیں ملانی ہے یہ اور یہ سب کے مرد اور سب کے لیوکم ہے نمبر دس آمین کہنا آمین کہنا یعنی جب جو اول دعالین کہیں اس کے بعد آمین بھی کہیں اچھا نمبر نو بھی جو کہا کہ سورہ فاتح پڑھنا گوہ ہے کہ آدمی اکیلا نواز پڑھ رہا ہے یا امام نواز پڑھ رہی اس کے لیے لیکن اگر مقتدی بن کے آپ نواز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کے لیے حدیث میں آتا ہے جو امام کی پیچھے نواز پڑھے تو امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہے لہذا امام کی پیچھے آپ کو قرات نہیں کرنی بلکہ قرآن کریم میں حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم متوجہ خاموش رہو اور توجہ سے اس کو سنو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے اس لئے جو مقتدی بن کے جب آپ نواز پڑھے مردی عورت وہ اللہ اکبر کر کے سنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے اور جو عورت یہ ہاتھ باندھ کے کھڑی رہ گی مرد نیچے ہاتھ باندھ کھڑا رہ گا بس امام جو قرات کر رہا ہے بس وہ آپ کی طرف سے نمبر دس آمین کہنا ولو دعا لین کے بعد آمین کہنا نمبر گیارہ سنہ اور تعوض اور بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا سنہ بھی آہستہ پڑھنی ہے سبحانکاللہمہ اور تعوض عوض اللہ بھی آہستہ پڑھنی ہے بسم اللہ بھی آہستہ پڑھنی ہے اور آمین بھی آہستہ کہنی ہے آمین بھی آہستہ کہنی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے فقہ حنفی کے مطابق چونکہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں تو فقہ حنفی کے اندر جائے آمین آہستہ کہا جائے گا کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے اندر ادو ربکم تظروں وہ خفیہ قرآن نے کہا کہ دعا کو آہستہ مانگو اللہ سے گھڑا کے آہستہ آہستہ دعا مانگو تو آمین چونکہ دعا ہے آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما آمین سریانی زبان کا لفظ ہے تو قبول فرما کے معنی میں ہے اور یہ لوگ بھی آج آمین آمین کہتے ہیں آمین ان کی دعایں ہوتی تو آمین سب میں چلتا ہے تو لیکن اس میں آہستہ کہنا ہے نمبر بارہ سنت کے موافق قرآن کرنا یعنی جس جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا تو سنت کے مطابق جو قرآن کریم پڑھنا تو فرما کہ یہ جن جن صورتوں کو پڑھنے کا سنت حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلی نمازوں میں مختلی صورتیں پڑھتے تھے تو اس کے مطابق پڑھنا یہ بھی سنت ہے نمبر تیرہ رکو اور سجدے میں تین تین بار تسبیح پڑھنا رکو کی تسبیح کیا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تو کم سے کم تین بار پڑھنا اور اس لئے سجدے میں تین بار کم سے کم پڑھنا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تو یہ تین بار کم سے کم ہے لیکن امام بن کے اگر نواز پڑھائیں تو امام کو چاہیے کہ پانچ بار یا سات بار پڑھے اس کی وجہ یہ کہ مختدیوں میں بعض دفعہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی زبان میں سقل ہے وہ زیادہ جلدی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اگر پانچ مرتبہ پڑھیں گے تو کم سے کم تین مرتبہ وہ پڑھ لیں گے یا آپ سات مرتبہ پڑھیں گے تو پیچھے والے تین مرتبہ پڑھ لیں گے لہٰذا امام کو مختدیوں کو بھی خیال رکھنا ہے اپنی سپیڈ پہ نہیں چلنا امام تو عالم ہے مولوی ہے اکسپارٹ ہے وہ اس کی سپیڈ ابھی پیچھے بچارہ ایسا کو کھڑا ہے جس کی زبان پہ اتنا سقل ہے وہ ایک بھی نہیں پڑھ پایا ایسا نہ کریں لہٰذا اس لئے کا امام پانچ پڑھے یا سات پڑھے تاکہ پیچھے والے اتمنان سے تین تو کم سے کم پوری کر لیں اس کے بعد نمبر چودہ رکو میں سر اور پیٹ کو ایک سیدھ میں رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا یہ مردوں کے لیے یہ مردوں کے لیے تو فرمایا کہ سر اور پیٹ کو ایسا انداز سے گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں کہ سر اور پیٹ برابر رہے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اسی طرح فرماتے ہیں بلکہ برابر یہاں تک کہ سر اور پیٹ اوپر نیچے نہیں ہے یا بلکہ یوں کبڑا ہو کے نہیں کھڑا بلکہ برابر اور یہ وہ ہاتھ جو گھٹنوں پہ اور گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے ایسے چھوڑنے نہیں آتی یوں گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے اور یہ کونیے بھی سیدھی رکھنی ہے یہ ٹیڑی نہیں کرنی سیدھ رکھ کے یہ تو یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کہ وہ ہاتھوں کو گھٹنوں پہ سے ایسے رکھ دیں گی نہ پکڑیں گی نہیں ایسے بس ہلکا سا رکھ دیں گی اور بس اتنا بس مناسب جھک جائیں گی کہ جسے رکو کا مفہوم پورا ہو جائے کیونکہ اس کے سطر کے خلاف ہے کہ بلکہ ایسے مردوں کی طرف سٹیٹ ہوگے جھک جائے نہیں وہ کم سے کم جھکے اور جب رکھے ہاتھ بس گھٹنوں پہ رکھ دیں تو یہ عورت کے لیے حکم ہے تو رکو اور سر اور پیٹ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا نمبر پانچ قومہ میں امام کو سمی اللہ علی من حمیدہ اور مقتدی کو ربانہ لکل حمد کہنا اور منفرد کو تصمی اور تحمید دونوں کہنا قومہ کہتے ہیں کہ جب انسان رکو سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے یہ قومہ ہے سمی اللہ علی من حمیدہ یہ قومہ ہے اس کو قومہ کہتے ہیں کھڑا آدمی تو یہ امام جو ہے وہ سمی اللہ علی من حمیدہ کہے کہ کھڑا ہو سیدھا ہو اب مقتدی پیچھے اس کے جواب میں کہہ ربانہ لکل حمد اور منفرد جو اکیلہ نواز پڑھ رہا ہے وہ دونوں کہے گا وہ سمی اللہ علی من حمیدہ ربانہ لکل حمد یہ کہہ کہ اب یہ اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا تو منفرد دونوں کہے گا اور امام اکیلہ اور مقتدی اکیلہ کے لئے ان کے کلمات ہیں نمبر سولہ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا اب سجدے میں جب آپ جا رہے ہیں تو جو انسان کے آزاز زمین کے قریب ہیں وہ پہلے لگنے چاہیے اب جارے گھٹنے قریب ہیں زمین سے تو پہلے گھٹنے لگے اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ قریب ہیں اب ہاتھ لگیں اس کے بعد پیشانی انسان رکھتا ہے پیشانی میں ناک قریب ہے تو ناک پہلے لگا ساتھ ہی پیشانی لگی تو ناک پیشانی یہ سجدے کا طریقہ ہے اور اٹھتے وقت بالکل اس کے اپوزیٹ ہے کہ پہلے سر اٹھے گا پھر ناک اٹھے گا پھر ہاتھ پھر گھٹنے تو یہ سجدے سے اٹھیں گے تو وہ سجدے کا بتا ہے تو سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا یہ سنت نمبر سترہ جلسہ اور قادہ میں با قائدہ سوری جلسہ اور قادہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا جلسہ اور قادہ قادہ کسے کہتے ہیں وہ ظہر ہے اتہ یاد کری جب بیٹھتے ہیں جلسہ کسے کہتے ہیں جو دو سجدوں کے درمیان ایک سجدے سے اٹھ کے جو سر اٹھایا آپ نے یہ درمیان میں تھوڑا سا وقت یہ جلسہ ہے پھر دوبارہ آپ سجدے میں چلے گئے تو جلسہ ہو یا قادہ ہو تو بایاں پاؤں بچھا کر اور اس پر بیٹھنا اور سیرے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سیرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اب یہ کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور دایاں پاؤں آپ نے یوں یوں کر کے ہو یعنی اس کی انگلیوں کے سیرے جو ہے وہ قبلے کے طرف متوجہ ہو یہ ہو لیکن اگر کوئی ازر ہے تو پھر آپ دونوں پاؤں بچھا سکتے ہیں ازر کے لیے کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے اور قبلے ایک طرح رکھنا اور دونوں ہاتھ رانوں پر یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ جو یہ ران شروع ہو جاتی ہے تو رانوں کے اوپر یہ ہاتھ رکھ دیئے ہاتھ بھی نارمل یعنی یوں رکھیں یوں رکھیں بس نارمل رکھ دیں بس نمبر اٹھارہ تشہد میں اشہد اللہ الہا پر کلمہ کی انگلی سے اشہد اللہ الہا پر کلمہ کی انگلی سے یہ کلمہ کی انگلی کہلاتی ہے یہ اس پر اشارہ کرنا اشہد اللہ اللہ کے اوپر اٹھانی ہے اشہد اشہد اللہ الہا اللہ اللہ پر گرانی ہے اللہ پر اٹھانی ہے اللہ پر گرانی ہے یہ طریقہ ہے تو اب جب آپ بیٹھ گئے اب آپ نے جوہے وہ کرنا ہے تو اس وقت آپ کریں گے یہ ہاتھ اس طریقے لیے بنا لیں گے اشہد اللہ اشہد اللہ الہا اِلَّا اللہ اچھا اِلَّا اللہ میں گرائیں کتنی یہ اتنی گرائیں یہ ساتھ والی انگلی کے برابر جو انگلی ہے نا یہ برابر رہے اور یہ یوں رہے بس بلکل نیچے نہ ڈال دیں بلکل نیچے نہ گرادے بلکہ اتنی اونچی رہے لیکن اس کو بعض لوگ ہلاتے بھی ہیں وہ فائرنگ کرتے ہیں کہتا شیطان پر فائرنگ کر رہے بے وقوف ہے ایسا کوئی حکم نہیں بھائی وہ حدیث میں جو آتا ہے اس کا غلط مطلب نکال لیا اس کا یہی مطلب ہے جو اشارہ نا اشہدو اللہ الہا اللہ یہ جو ہلایا آپ نے اٹھایا اتنا یہی ہلا نا مراد ہے اس حدیث میں اس حدیث میں اس اعلانے سے انہوں نے یہ سمجھ لیا اس کا مطلب ہے یہ ہلاتے رو مستقیم اور کہتے ہیں ہم شیطان کو فائرنگ کر رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں تو رحمان سامنے اس کو سجدے کر رہے ہیں اب سامنے شیطان کہاں سے آگیا تو یہ بچوں والی بات ہے اس لئے حدیث کا مطلب جو ہے اس میں اشارہ یہی اشارہ ہے اشہدو اللہ الہا اللہ اور اس کو اتنا آپ کر کے چھوڑ دیں پھر جب سلام پہنیں گے اس وقت آپ پھر حاصلہ کریں گے تو اشہدو اللہ الہا پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا نمبر انیس قادہ آخیرہ میں تشہود کے بعد درود پڑھنا قادہ آخیرہ آخری قادہ جو ہے وہ اتائیت پڑھ لی اتائیت کے بعد جو اب آپ نے درودشی پڑھنا اللہ یعنی درودشی ابراہیمی اس کو کہتے ہیں یہ درود پڑھنا نمبر بیس درود کے بعد دعا پڑھنا درود کے بعد پھر آپ دعا پڑھیں کوئی بھی ربی غفر لی والی والی دی یا والی مومین یوم یقوم الحساب یہ پڑھ لیں یا ربی ظلمت نفسی والی پڑھ لیں وہ دعا پڑھنا سنت نمبر اکیس پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھرنا پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ اور اس کے اندر کیا نیت کرنی ہے ظاہر ہے کہ دائیں طرف جب سلام پھریں تو اس میں جو آپ نے یہ کرامن کاتبین جو ہے اس کی نیت کرنی ہے دائیں طرف کے اہل ایمان جو بھی مسلی نمازی ان کی نیت کرنی ہے اور دائیں طرف جو جنات ہیں ملائکہ اور جو بھی ہیں سب کی نیت کرنی ہے اور اگر امام آپ کے دائیں طرف آپ یہاں اور امام یہاں ہیں تو دائیں طرف میں امام کی بھی نیت کرنی ہے سلام کی پھر جب بائیں طرف پہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو فرشتوں کی بھی نیت ادھر نمازیوں کی بھی نیت اور اس کے علاوہ مومن چنات اور ملائکہ جو بھی فضاء میں رجال غیب ان کی نیت اور اگر امام آپ کے بائیں طرف ہے تو اس نیت میں امام کو بھی شامل کریں گے تو یہ ہے السلام کا طریقہ کیونکہ ان سب کی نیتیں کریں گے تبیہ تو سلام ہوگا نہ سلام کریں کس کو رہیں اس لئے یہ السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ نیت کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو میراج مومن ہے تو میراج کے سفر پہ انسان گیا وہ تھا اور اللہ کے قدموں میں سر ڈال دیا تو روحانی میراج ایمانی میراج کر کے واپس لوٹا یہ تب اسلام علیکم کر رہا ہے تو کہ مسافر سفر سے لوٹ کر ہی تو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سفر آخرت کر کے آپ واپس لوٹ رہے ہیں یہ تصور کر کے سلام پھیریں تو آپ کو نماز کا لطف آجائے اس لئے فرمایا تو یہ سنت ہے اس کے بعد سوال نماز کے مستحبات کا بیان مستحبات یعنی پسنددہ اور محبوب چیزیں کیا کیا ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں سوال نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں جواب نماز میں پانچ چیزیں مستحب ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہتیلیاں نکال لینا تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہتیلیاں نکال لینا یہ مردوں کے لیے کہ مرج یہ ہے ان کے لمبی اگر آسین ہے تو یوں نکال لیں یا جببہ پینا و نکال لیں اب ہاتھ اب اللہ اکبر یہ دونوں ہاتھ نکال لیں صاحب اور عورتیں ان کا دپٹے کے اندر ہیں یا ان کے کفے لمبی ہیں تو عورتوں کے لیے حکم نہیں عورتوں کے لیے جتنا سطروں تو اتنا پسندیدہ ہے اور یہ حدیث میں آیا ہے لہذا عورتیں اپنے زیادہ سطر کا نیاز کریں گی تو اس میں وہ اپنے دپٹے کے اندر ہی اندر اللہ اکبر اتنا تک اٹھا کے اور ہاتھ باندھیں نمبر دو رکو سجدے میں منفرد کو تین مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا رکو سجدے میں منفرد کو تین مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا اب اکیلہ نواز پڑھ رہا ہے تین مرتبہ سے زیادہ مطلب پانچ مرتبہ کرے لیکن تاک یعنی آرڈ نمبر آرڈ نمبر کے لحاظ رہے کہ تین ہے پانچ ہے سات ہے نو ہے گیارہ ہے تیرہ یہ اس کا لحاظ رکھے نمبر تین قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکو میں قدموں کی پیٹ پر اور جلسہ اور قادمیں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے کندوں پر نظر رکھنا اب اللہ اوق پر کر کے آپ قیام میں کھڑے کے نظر کہاں رکھیں فرما کہ سجدے کی جگہ آپ جو اندازہ جو آپ کا ہوگی ہے وہاں میرا سجدہ ہوگا آپ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھ کے آپ اپنی جائے وہ تلاوت کریں پھر جب رکو میں جائیں تو رکو میں آپ اپنے جو پیر ہیں پیروں کی پیٹ پیروں کی پیٹ پر نظر رکھیں تو کیا کیا پیروں پر نظر اور اسی طریقے سے آپ جب تشاہد میں بیٹھیں تو آپ کی جھولی میں گود میں نظر رکھیں اور اسی طریقے سلام جب پھیریں تو یہ کندے پر اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ تو نیت نگاہ آپ کی یہاں ہوگی نیت وہ ہوگی جو میں نے ابھی بتائی بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وہ آخر سف تک دنیا کو دیکھتے ہیں بھئی اللہ کے بندے اس کا حکم نہیں ہے بعض سب آگے نکلاتے ہیں سب پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ آپ کس کو پہچان رہے ہیں بھئی ایسا حکم نہیں آپ ایک کندوں پہ تو کوئی شریعت ہے ایک ہی چیز میں آپ کو بالکل فس کر دیا ہے تو یہ نہیں بعض لوگیں اٹھ کر دیکھتے ہیں یہ حکم نہیں ہے آپ نماز کے مصطب کو خراب کر رہے ہیں اس لئے آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ مرد اور دونوں کے لئے یہ حکم ہے اسلام پھیل لیں آپ آپ دیکھ لیں کس کو پہچاننا آپ کس کو دیکھ رہا ہے بعض سب اٹھ بھی جاتے پیچھے سے سرین اٹھا کے آگے تک یوں دیکھتے ہیں تو بھئی ایسا ایسا حکم نہیں ہے اس لئے یہ صاحب بتا دیا تو کندوں پہ نگا رہے ہیں نمبر چاہ خانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا اب خانسی انسان کو آ رہی ہے جتنا ہو سکے خانسی کو روکنے کوشش کریں یا ہاتھ میں کچھ چیز ہے کپڑا ہے اس سے کریں کچھ چو ہاتھ میں مو پہ ہاتھ رکھیں کوشش کر روکیں خانسی کو یہ نہیں کہ جان جان کہ بلا وجہ خانس رہے گلے صاف کر رہے ایسا نہ کریں ہاں امام ہے امام نواز پڑھا ہے اس کا ایسا گلے میں بلغم اور تھوک ہو گیا کوئی صاف کیے بھی قرات نہیں ہوگی اس کو حکم ہے جلدی سے اپنے گلے کو صاف کر لے لیکن وہ بھی نہیں کہ مسلسل جو ہے اتنا زیادہ گلہ صاف کر اتنا کھانسے کہ اگر اس سے الفاظ بن گیا نا کوئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اتنی خطرناک بات ہے اب بار بار کھانس کر رہے ہیں تو اس میں ہاں ہوں کے الفاظ بن گیا نا تو نماز فاسد ہو جائے گی اتنے بار اس لے کہا کہ ہتو لمکان کھانسے کو روک گئے نمبر پانچ جمعائی میں مو بند رکھنا اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پوچھ سے مو چھپا لینا تو کوئی کتنی باریک بات ہے سبحان اللہ انسان غور کرے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ معرفت آسمانوں سے اترتی ہے یہ زمین کی مٹی کا کمال نہیں ہے زمین کی مٹی میں ایسے معرفت کہاں اتر سکتی ہے کمال معرفت ہے کیا بات کی ہے کہ قیام میں سیدھے ہاتھ سے کیوں بھئی عام حالت میں یہ الٹے ہاتھ سے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھو قیام میں آپ یوں کر کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اب قیام میں اگر کہا جائے کہ الٹے ہاتھ کیونکہ عام حالات میں سنت ہی یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے آپ جمعائی کو روکیں الٹا ہاتھ حدیث میں آتے ہیں الٹا ہاتھ اگر رکھ لیا تو شیطان موہ میں داخل نہیں ہوگا ورنہ ایسے موہ کیا تو شیطان گھس جاتا اندر اور شیطان اندر گھس کر کہ کیا کرے گا وہ آپ بھنگڑے ڈالے گا پھر انسان کی جو حالت ہوتی آپ سمجھ سکتے ہیں اس لئے اس لئے فرحاں یوں یہ الٹا ہاتھ آپ کا نماز میں کیا کریں فرما ہے قیام کی حالت میں اگر آپ ہے تو سیدھا اس لئے کہ آپ نے یوں ہاتھ باندھا واے میں اس لئے اوپر رکھ رہا ہوں یہ نہیں ہے عورتوں والا کیونکہ نیچے نظر ہی نہیں ہاں آپ کو اس لئے میں اب اگر کہتے نہیں الٹے ہاتھ کوئی کرنا ہے تو کیا کرتے یہ سارا نظام ٹوٹ رہا ہے ٹوٹ کے اب آہاتھ نکلے گا نا اب یہ ہاتھ کہاں جائے گا یہ ایسے کڑا ہے لگا تو سکتے نہیں کیونکہ یوں لگا کے کھڑا ہوں تو سنت نہیں تو معلوم ہے کہ یہ الٹا ہاتھ اسی طرح اللہ وکر یہاں رکھے آپ وہ اپنے جگہ پہ رہا اب سیدھے کو آپ نے اٹھا لیا دیکھو کتنی کتنی حکمت ہے اللہ اکبر یہ معرفت آسمانوں سے اترتی ہے یہ زمین کا خاصہ نہیں ہے خدا کی قسم یہ فقہ کو اللہ نے استعمال ان کی قریب قلوب کو اللہ نے چون لیا ہے کیسی معرفت کی بات کی ہے کہ دیکھو یہ سیدھے ہاتھ سے کرو قیام میں کیونکہ اب یہ آپ کے یہ سنت قائم رہ گی اب اگر الٹا ہاتھ کہہ دیتے کوئی جو عام سنت ہے ہی تو کیا کرتے آپ اس کو اٹھاتے اب یہ اٹھاتے اب اس کو کیا کرتے اب یہ حفظہ میں رکھتے کہ کتنا آڑ بھی لگتا برا بھی لگتا اور پوزیشن ساری نماز کی ٹوٹتی کتنی حکمت ہے ایک اسی حکمت کو آپ سوچ رہے تو آپ جھوم جائے لیکن اس کے لئے دل چاہیے پتھر کی سل نہیں چاہیے دل ہو تو یہ معرفتیں واقع دل پہ اثر کرتی ہیں لطف آتا ہے جماعی میں مو بند رکھنا اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ سے باقی حالتوں کے میں ہاتھ کی پوچھ سے موچھ پا لیں اب تشاہد میں بیٹھیں جماعی آگئی الٹے ہاتھ سے کریں بلکل اور عام حالات میں بھی یہی حکم ہے اس کے بعد جو ہے نماز کی پوری ترقیب بتائی جاری ہے اور نماز کی ترقیب جو ہے انشاءاللہ یہ اس کو پھر بہت خب پوری کری لیتے ہیں کونسا مشکل ہے کیونکہ وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوا نماز پڑھنے کی پوری ترقیب اب حضرت نے پوری ترقیب نماز پڑھنے کی بتا دی ہے اور میں نے بتائی یہ مردوں کو طریقہ بتایا جارہا ہے عورتوں کا فرق میں نے جہاں جہاں بتا دی وہ احدیث کی وجہ سے ہے جو بتا دیا ہے تو وہی چیزیں آپ اذبر رکھیں اب آپ کے یہ حدیث کیا ہے تو ابھی ہاں دلائل کی بحث تو کرنے ہیں ہم بیٹھے نہیں اور اس کے مطابق عمل کریں کہ ہم فقہ حنفی کے مطابق احدیث کی روشنی میں آپ کو نماز سکھا رہے ہیں اور اس پر پوری احدیث کونسی حدیث ہے کونسی آیت ہے اس پر میری پوری ایک کتاب ہے پوری میری کتاب ہے سنت طریقہ نواز سنت طریقہ نواز وہ پوری دو ڈھائیسوں صفحے کی پوری کتاب پوری دلیلوں کے ساتھ اور پہلے وہ چھپی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نواز تو یہ اس نام سے چھپی تھی پھر ابھی جو تازے چھپی سنت طریقہ نواز وہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہے نصیبکمال.com نصیبکمال.com اس پہ چلے جائیں www.nصیبک نصیبک نصیبک مال مال.com اس پہ آپ چلے جائیں تو وہاں کتاب موجود ہے آرڈر کر سکتے ہیں تو وہ سنت طریقہ پورے دلائل بھی ہیں اور مخالفین جو دلیلیں حدیثیں پیش کرتے ہیں ان کے جواب بھی ہیں پھر ان سے سوال بھی ہیں بڑی نفیز زبردست کتاب ہے بڑے بڑے علماء نے پاکستان میں اس کو استعمال کیا جگہ جگہ بھیجا ماشاءاللہ اور بہت رگار دیا آپ کو کتاب گھر میں رکھیں اگر آپ کا بچہ لنڈا پوچھتا ہے آجی اممہ یہ جو آپ یہ جو یوں کر رہے ہیں آہستہ آمین کہہ رہے ہیں حدیث کا ہے آپ نے ہاتھ یہاں باندھا ہے حدیث کا ہے آپ سجدہ یوں کر رہی ہیں خاص انداز سے مرد تو یوں نہیں کرتے یہ حدیث کا ہے وہ ساری اس کے اندر جمع کر دی ہیں یہ درست ہو گویے کہ ایک انڈیکس ہوتا ہے یہ پڑھانے کا اس پر دلائل کی بات ابھی نہیں کر رہا ابھی آپ اس کو یاد کریں اور عمل کریں بس باقی دلائل کی بحث اپنے وقت پر نماز پڑھنے کی پوری ترقیم جب نماز پڑھنے کے ارادہ کرو تو پہلے اپنا بدن حدث اکبر اور حدث اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لو یعنی اگر وضو کی ضرورت ہے وضو کر لو اور اگر جب وہ غسل کی ضرورت ہے غسل جنابت کر لو اور ظاہری پاکی نجاست کہیں لگی پاک کر لو اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرح مو کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان چار انگل یا اس کے قریب قریب فاصلہ رہے کم سے کم چار انگل چار انگل سے زیادہ ساتھ کرنا یہ نہیں تو چار انگل کا یا اس کے قریب قریب فاصلہ رہے پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کرو اس کی نیت دل سے کرو مثلا یہ کہ فجر کی نماز فرض خدا کے واسطے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اور زبان سے بھی کہہ لو تو اچھا ہے اگر زبان سے بھی کہہ دے کہ فجر کی فرض نماز اللہ کے لئے میں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں زبان سے کہنا ہے مستحب اور مستحسن ہے اگر نہیں تو اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ ہاتھوں کی ہتیلیا اور انگلیاں قبلہ رکھ رہیں یعنی یوں اٹھانا ہے اور یہ قبلہ رکھ رکھیں اور انگل اٹھے کانوں کی لوگ کے بالکل مقابل ہو کانوں کی لوگ کے مقابل اور انگلیاں کھولی رہیں یوں نارول کھولی رہیں اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو یہ مردوں کی لوگم تا تصور ناف کے نیچے باندھ لو اور عورتوں کے لیے سینے پر باندھنے کا سینے ہاتھ کی ہتیلی بائیں ہاتھ کے ہتیلی کی پشت پر رہے اور انگوٹھے اور چھنگلیاں سے حلقے کے طور پر گٹے کو پکڑ لو یہ حلقہ بنا کے اور یہ انگلیاں یہاں یہ مردوں کے لیے یوں پکڑ کے اور باقی تو یہ ان انگلیاں کلائی پر رہیں اور نظر سیدے کی جگہ پر رہے ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ سنا پڑو اور عورتوں کو میں نے بتا دیا کہ وہ یہ ایک الٹے ہاتھ کی پوشت پر سیدھا ہاتھ یوں رکھ لیں اور سینے پر یوں رکھ لیں گی پھر تعوض پھر تصمیہ پڑھ کر سور فاتحہ پڑو جب سور فاتحہ ختم کرلو تو آہستہ سے آمین کہو تو آمین آہستہ کہنی ہے اور یہ یہ حدیث میں حکم ہے اور یہ خلفار آجتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے آمین آہستہ کہنی ہے پھر کوئی سورت یا کوئی بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑو لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف سنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہو تعوض اور تصمیہ اور سور فاتحہ اور سورت کچھ نہ پڑو کیونکہ اعوذ باللہ بسم اللہ تو سورت فاتحہ اور سورت کے لئے پڑھنی ہے آپ نے تو صرف سنا پڑھنی اور خاموش ہو جانا ہے کہ آپ مختدی ہیں لہذا وہ امام اب پڑھ رہا ہے قرآن صاف صاف اور صحیح سے پڑھو جلدی نہ کرو صاف صاف پڑھو اتمنان کے ساتھ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جاؤ انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو پیٹ کو ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے اگر پانی کا پیالہ رکھے تو گیرے نہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اس کی مشہ کریں اب تو رکو میں جائیں تو پھر کہے بیٹا رکھنا پانی کا پیالہ پیٹ پہ گرتا کی نہیں گرتا نہیں بھائی وہ گر بھی سکتا ہے اس لئے کہنے کا مقصد یہ ہے اب اتنا اپنے آپ کو سٹیڈ یعنی یہ ایک مبالغہ ہے کہ آپ اتنا اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سٹ کریں ظاہر ہے کہ آج کل تو سارے کمر کے مریض ہیں گھٹنے اور کمر کے مریض ہیں ہماری کمرے کا اتنی سیدھی ہوتی ہیں کہ پیالہ شریف وہاں پر جو شریف رہ جائے وہ گر کے ٹوٹ جائے گا بیچارہ اس لئے پر یہ ایسا کوئی تجربہ نہ کرے تو لیکن حد و لیمکان اپنے پیٹ کو سیدھا کریں تو سر کو اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے سر کو پیٹ کی سیدھ میں رکھو سر اور پیٹ برکو سیدھ میں رہے نہ ہنچا کرو نہ نیچا کرو بلکل ایسے اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے کر کے کافی دیر ہو گئی بھئی گھٹنے بھی دکھ گئے کمر ٹیڈی ہو رہی امام صاحب کہاں گئے تو وہ دیکھتے بھی ہیں نہیں بھئی یہ حرکتیں نہیں کرو پانچ منٹ کی نماز ہے اس لئے اگر امام نے تھوڑا سی دیر کر بھی دی اور رجوع اللہ میں تھوڑا سا ٹائم لگیا تو خاموش رو تسلیح رکھو یہ نہیں کہ اب مونڈی اٹھا کے جنھ کریں صحیح نہیں اچھا نہ ہنچا کرو ہاتھ پسنیوں سے علیہ دا رہے یہ پسنیوں سے علیہ دا رہے اور پنڑیا سیدھی رہے یہ سادھ بعض لوگ سادھ لگا لیتے ہیں یہ سادھ نہیں لگے ہونے چاہیے یہ الگ رہے ہیں چاہیے اور پنڑیا سیدھی رہے یہ گھٹنے آپ کو یہ ٹیڑے نہ ہو گھٹا بل کو پنڑی سیدھی یہ ٹیڑی نہیں ہونے چاہیے گھٹ رہی ہوں یہ وہ نہیں ہونے چاہیے پھر روکو کی تصمیح تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ پڑھو پھر تصمیح یعنی سمی اللہ حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ تحمید بھی پڑھ لو یعنی ربنا لکالحمد بھی پڑھ لو کیونکہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے امام صرف تصمیح پڑھے مقتدی صرف تحمید پڑھے اور منفرد تصمیح اور تحمید دونوں پڑھے جیسے پہلے بتا دیا تو یہ حضرت نے اس کی وضاعت کا دی پھر تکبیر کہتے ہو سجدے میں جاؤ پہلے دونوں گھٹ رہے پھر دونوں ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی رکھو چہرہ دونوں ہتیلیوں کے درمیان اور انگوٹھے کان کے مقابل رہے اب آپ چہرہ یوں رکھا ہے تو اب ہاتھ کان کے مقابل یہ انگوٹھے رہے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آپ کا چہرہ رہے تو ہتنمکان یہ نظم ہو لیکن اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بلکل ایز فٹا کھینچ کے بلکل انچی ٹیپ کے ساتھ سیٹنگ کر رہے کہ بھی کتنا دور ہے وہ معمولی کمی بھیشی لیکن مبالغہ مقصود ہے کہ ہتنمکان آپ کے ہاتھ کے سینٹر میں وہ رہے اور یہ انگوٹھے اگر یوں ہیں نا یہ کان کی لوہ پہ یوں رہے اس کے بلکل محاذات میں رہے اچھا ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو یعنی ملی وی یوں تاکہ سب کے سرے قبلہ کدر رہے یوں نہ کریں یہ ملاکی یوں سیدھا قبلہ رہے کونیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے علیدہ رہے یہ کونیاں پسلیوں سے الگ رہے اور پیٹ رانوں سے علیدہ رہے اور کونیاں زمین پر نہ بچھاؤ سجدے میں تین یا پانچ مرتبہ سجدے کی تسبیق ہو یہ مرد کا حکم عورت کے لیے کہ کونیوں کو یہ اپنی پسلیوں سے لگائے اور یہ ہاتھوں کو سمیٹے ٹھیک ہے نا اور رانوں کو پیٹ کے ساتھ لگا کے یہ دب کر اور یہی نبی نے حکم دیا دو عورت نواز پڑھ رہی تھی آپ نے ان کو یہ حکم دیا کہ زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرو یا جیسے ہماری بڑی بڑیوں جو خواتین جو مسلمان خواتین ہماری کرتی ہیں تو یہ حنفی طریقہ یہی ہے اور حدیث میں یہی حکم آیا ہے کہ آپ بالکل ایسے جم گئے اور آج کے لیے فساد شروع ہو گیا ہے کہ جناب وہ کہتا ہے جی مردوں جیسے کا سجدہ ہونا چاہیے وہ عورتیں آج آپ دیکھیں وہ مردوں کی طرح کرتی ہیں خریج کے علاقے کی عورتیں عرب لے عورتیں وہ سلفی ذہن کی عورتیں وہ کہتا ہے جی بھئی اسی طرح وہ بالکل آیا ہے فوجی نواز پڑھتی ہیں رکو بھی آیا ہے سب بلکل سٹیٹ بھئی کیوں بھئی حکم ہے بھئی مردوں کا حکم ہے بھئی سجدے میں جائیں گی سجدہ بھی جناب بحث ہے وہ اٹھ کے سجدہ سرین کو اٹھا کے سجدہ کریں گی یہ بری بات ہے یہ شرم کی بات ہے عورت کے لیے جتنا حیاء اور پردہ ہے یہ مطلوب ہے اور نبی نے یہ بات کی کہ اس نماز کے حکم میں عورت جو ہے اس کا سطر زیادہ ہے وہ مرد سے اور فرمایا کہ نماز کے اس مسئلے میں عورت مرد سے الگ ہے وہ عورت مرد کی طرح نہیں کیونکہ اس میں سطر کا لحاظ زیادہ رکھا جائے گا یہ حدیث میں برانا ہے اس لئے چپک کر سجدہ کرنا ہے اور یہی جو اپنی بہوں و بیٹیوں کو یہ تعلیم کرنا چاہیے آج کل بچیاں بھی وہ اپنے اسکولوں کالجوں میں جیسے دیکھتی ہیں وہ نادان لوگوں کرتے ہیں ویسے وہ کرتی ہیں تو ان کو بھی سمجھائیں کہ اپنے آپ کو چپک کر سجدہ کریں سجدے میں تین یا پانچ مرد سجدے کی تصبیق ہو پھر پہلے پیشانی پھر ناغ پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناغ پھر ہاتھ پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو اور بسم اللہ اور صرفاتح اور کوئی صورت پڑھو امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو خاموش کھڑے رہو یہ حکم پھر اسی قائدے سے رکو قومہ سجدہ جلسہ اور دوسرا سجدہ کرو دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ سیدھا پاؤں کھڑا رکھو اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سیرے سے قبلے کی طرف رہیں تو انگلیوں کے سیرے یوں قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور اتہ یاد پڑھو جب اشد اللہ علاہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگلیوں کے سیرے اور بیچ کی انگلیوں سے ہلکا باندھ لو سیدھے ہاتھ کے انگلیوں کے سیرے اور بیچ کی انگلیوں سے ہلکا باندھ لو اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلیوں کو بند کر لو اور کلمے کی انگلیوں کو اٹھا کر اشارہ کرو تو یہ وہ طریقہ ہے اس سے جہاں آپ لوگوں نے اس کا وہ کرنا ہے طریقہ یہ انگلی اور اس کا ہلکہ بانے یہ یہ ہلکہ بانے دیا یہ اور یہ دونوں انگلیوں کو اس کے ساتھ لگا لو اہتیلی سے اب یہاں پہ یہ بن گیا اشدو اللہ الہ الا اللہ یہاں پہ لاکے چھوڑ دیں یہ اس طریقے سے آپ کو یہ اتنی انگلی اٹھی رہے گی اتنی اٹھی رہے گی بالکل نیچے نہ گراؤ کب گراؤ جب سلام پھیرو جب سلام پھیرو السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ طریقہ ہے اچھا جب اشدو اللہ الہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگلی اور بیچی انگلی سے ہلکہ باندھو اور چھنگلیا اور اس کے پاس والی انگلیوں کو بند کرلو اور کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اللہ اللہ پر جھکا دو اسی طرح اخیر تک ہلکہ باندھے رکھو تشہر وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ جو گردن الاتے یہ کہاں سے ثابت ہے اس کی نظیر اسی نماز میں موجود ہے یہ نماز میں یہ جو عمل ہے اشارہ سبابہ کا اسی سے بھی ثابت ہوتا یہ اس کو شغل کہتے ہیں دیکھو اشارہ سبابہ میں آپ کیا کر رہے ہیں اشدو اللہ الہ الا اللہ اللہ الہ پر اٹھا رہے ہیں اللہ اللہ پر گرارہ ہیں یہ جو اشارہ آپ کر رہے ہیں کس بات کا کر رہے ہیں تو بھئی یہ اسی طریقے سے ہم دل و گردن سے اشارہ کر رہے ہیں قلبے کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو یہ مقصد ہوئی ہے اللہ الہ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی اللہ یہ اسے لا الہ الا اللہ تو گویا کہ یہ اس کو اشارہ سبابہ جو ہے اس کی نظیر موجود ہے کہ یہ جو ہم گردن ہلا کے ذکر کر رہے ہیں تو اس نے اس کو یہ کہنا کہ یہ خلاف شریعت ہے یہ انسانوں کی بہت سے لوگوں کی نادانیہ نہ سمجھیے اچھا لا الہ پہ انگلی اٹھاؤ اللہ پہ جھکا دو اسی طرح اخیر تک ہلکہ باندے رکھو تشہد ختم کر کے اگر دو رکعتوری نماز ہے تو دروشی پڑھو اس کے بعد دعا پڑھو پھر دونوں پہلے پھر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرو دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف مو پھیرو بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف مو پھیرو مو پھیرو اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم پورا جو ہے گردن مڑو دائیں طرف سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کے نیت کرو اور بائیں طرف سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کے نیت کرو اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرو امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کے نیت کرو امام دونوں سلام میں مقتدیوں کی نیت کرے اچھا مزہ کی بات یہ کہ امام بالکل آپ کے سامنے ہے تو کیا کریں امام بالکل سامنے ہو تو آپ دونوں سلاموں میں بھی امام کی نیت کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ میں بھی دائیں بائیں دونوں میں آپ امام کی نیت کریں گے اور امام جو ہے وہ اپنے ساری مقتدی کو نیت کرے گا جب سلام پھیلے گا السلام علیکم احمد اللہ ادھر کے مقتدی اور تین یا چار رکعت علی نماز ہے تو تشاہد کے بعد درود نہ پڑو بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور تیسے اور چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہے تو اس کے قائدے سے اور واجبیہ سنری ہے نفل ہے تو اس کے قائدے سے پوری کر کے سلام پھیر دو تو جو فرض نماز کا طریقہ سنری کا دیکھا اپنا قائدے سے نماز پوری کرو سلام کے بعد یہ دعا پڑو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیازل جلال والاکرام اور دوسرا اللہم عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت دیکھ پڑو ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دعا کوئی نماز تمہاری ایسی نہ ہو کہ جس کے بعد تم یہ دعا نہ کرو اللہم عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت دیکھ آپ نے ہر نماز کے بعد اس کی تاقید کی ہے یہ دعا بھی یاد کر لینے چاہئے اگر کسی کو یاد نہیں اور یہ دعا بھی مسنون ہے یہ دعایں جو ہے یہ نماز کے اسلام پھیننے کے بعد آپ یہ جو دعا کر رہے ہیں تو یہ دعایں آپ پڑھ لیں یہاں تک تعلیم اسلام کا تیسرا حصہ ختم ہو گیا ہے اب تعلیم اسلام کا چوتھا حصہ انشاءاللہ شروع کریں گے اس پر اندہ گفتگ ہوگی اب تک کہ جتنے مسائل آپ نے پڑھ لیں ان کو اذبر کر لیں اور ان کو اچھے در یاد کر لیں تاکہ چوتھا حصہ جو توحید کا شروع ہوگا تو وہ آپ کو آسان ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم و تقویٰ کی نور سے منور فرمائے اور یہ جو مسائل شریعہ ہم نے پڑھے ہیں ان پر عمل کرنے کے ہمیں اور ہماری نسلوں کی نسلوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ جو اللہ کی پسندیدہ نمازیں ہوں اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے اور راضی ہو دنیا میں راحت اور آخرت میں جنت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ